عمران خان کو شکایت ہے انہوں نے بتایا کہ میں جب پردھان منتری بنا تو آپ کو فون کیا آپ سے انہوں نے کہا کہ میں پردھان کا بچہ ہوں سچ بولتا ہوں ایک موقع تو انہیں بھی ملنا چاہیے عمران خان سے میں پہلے بھی ملا ہوں بستار سے میری باتچیت بھی ہوئی ہے جب وہ پردھان منتری یعنی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا چون کر کے آئے تو میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا دیش کے ایک مکھیا کے ناتے اور تب بھی میں نے ان سے کہا تھا دیکھئے اتنے بار ہم نے لڑائی یا لڑ لی ہر بار آپ کی پٹائی ہوئی آتنگ بات کر کے بھی کچھ پایا نہیں یہ جتنا ہم نے بربادی چالیس سال میں کی ہے اگر ہم پانچ سال میں میرے دیش میں گریبی کے خلاب لڑوں آپ اپنے دیش میں گریبی کے خلاب لڑیے ہم دونوں گریبی کے خلاب لڑیں ہم اپنے عوام کا بھلا کریں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مہدی جی میں پٹھان کا بچہ ہوں میں سجھ بولتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے ہم نئی شروعات کریں یہ بات ہوئی تھی پاکستان میں سمسیاں یہ میں انوبہو سے ہیں میرا اکیلے کا انوبہو نہیں ہے دنیا کے دیشوں کا انوبہو ہے میں نے دنیا کے کئی دیش کے محپروشوں سے بات کی ہے گلف کنٹریز کے عرب راشتروں کے سبھی نیتاؤں سے میں نے بات کی ہے میں نے امریکہ چائنا رشیاں ان سب سے بھی بات کی ہے ایک بات جاندہ تر اُبھر کر کے آتی ہے کہ میں آدھات کروگے تو کس سے کروگے آرمی سے کروگے آئیس آئی سے کروگے کیلیکٹڈ باڈی سے کروگے وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ دیش کون چلاتا ہے تو یہ سب سے بڑی سمسیاں ہیں پہلے وہ اپنی یہ سمسیاں سلجا دیں آپ نے سمسیاں سلجا دی گھر میں گھس کے مارا آخر کر جب ان کو ہم نے سبوت دیئے بار بار دیئے اور جب گھٹنا کرتے ہیں تو اتنی پیار سے اتنی مٹھی بات کرتے ہیں جی آپ بھی سوچ لیں کہ یار نینی پاکدان صدر گیا ہے پولوہ ماہ کے بعد میں ان کی بہت مٹھی مٹھی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا مانا کہا بھائی یہ آپ کی بہت باتیں سن چکا اب آپ کرتے نہیں کچھ ہماری یہاں اتنے لوگوں کو مار دیا آپ کو ہم نے سبوت دے دیئے ہم نے ایویڈنس دے دیئے ان کی ٹیلی فون دے دیئے سب دے دیا لیکن آپ کہتے ہیں ہم جانچ کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں اور دس دس سال ہو گئے ہیں تو اگر ٹھیک ہے اب ہماری سینہ کو جتنا آتا ہے وہ کرتے رہیں گے